موسیقی ان پر بھی وہی فرشتہ وہی لاتا ہے جو لاتا تھا موسیقی اور یہ آخری پیغمبر ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس کا یہ فرمان امت کے لئے ہے صحیح بات کرو ہوئے ابن اختر وہ حق پر ہیں اور ہماری کتاب اور ہمارے دین کا بھی اتنا ہی احترام کرتے ہیں ان کا برطاو ایک دم صحیح ہے یہود مسلمان اور یطریب کے لوگوں کو برابر کا درجہ ملا ہے ہم سب کے حقوق اور فرائز برابر ہیں وہ ہمیں اپنی طرح ہی مانتے ہیں مگر یہود ان بد پرستوں سے کہی زیادہ آگے ہیں ہم ایسا نہیں مانتے ہم تو اللہ کے لوگ ہیں بھئی میں نے تمہیں تمہارے دین پر شک کرنے کو نہیں کہا تم جانتے ہو میں بھی تم میں سے قالم ہوں جسے اس پاک کتاب کا علم ہے اور میں بھی اس کے وسیلے سے انصاف کرتا ہوں حالانکہ تم نے اہد نامے کو مانا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے تو اب قسم لے کر اس کی نافرمانی کرنا دین کی خلافت ہوگی ایسے اہد نامے کامیاب ہوتے ہیں یہود کے بیچ میں ان بد پرستوں کے ساتھ ہمارا کوئی اہد نامہ نہیں ہے ہم نے اس لیے مانا کیونکہ ہمیں اپنی جان خاندان اور جائدہ پیاری ہے جب ضرورت ہوگی ہم اسے توڑ دیں گے ہاں وہ جانورو کی طرح ہیں ہم ان سے نرمی براتتے ہیں اور موقع ملتے ہی انہیں باند دیتے ہیں میں دین کو اس نظریے سے نہیں دیکھتا موسیقی موسیقی اشہد ان لا اله الا الله اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ جو ہوا واللہ ہی میں نے بلکل ایسے ہی اپنے خواب میں ہوتے ہوئے دیکھا اور اس بات کو میں رسول اللہ کو بتانے ہی جا رہا تھا لیکن پھر میں نے بلال کو دیکھا وہی ازان دیتے ہوئے عبداللہ ابن زید الانساری نے بھی وہی خواب دیکھا اور انہوں نے رسول اللہ کو بتایا آپ نے اس خواب کی تصدیق کی اور اسے بلال کو سکھایا تاکہ وہ ازان دے سکیں ساری تاریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سکھایا جب تک ہونا چاہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بے شک ساری تاریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا نماز کے وقت کے لیے نہ گھنٹے اور بھاجے کی ضرورت ہوگی نہ آپ کی اب جاؤ اور اپنے خواب کے بارے میں نبی کو بتاؤ اللہ واللہ یہ وہ مکہ نہیں ہے جسے ہم جانتے تھے تمہارا مطلب محمد اور ان کے صحابہ کے جانے سے ہے اب آپ کے اور میرے اببہ بھی نہیں رہے ان کی قبروں پر گھانس اک جائے مجھے نہیں معلوم کہ ان کا مرنہ ہمارے لیے اچھا ہوا یا برا کیونکہ یہ مسئلہ تو ابھی ختم ہی نہیں ہوا ہاں وہ چلے گئے لیکن اس کی ذمہ داری ہم پر چھوڑ گئے ان مسئلوں کو نپٹھانے کی ذمہ داری ہم ان پر ہی چھوڑ دیا کرتے تھے جبکہ یہ مسئلے اور بھی زیادہ علچ چکے ہیں اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا مجھے دیکھو میں آج بھی محمد کی مخالفت کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کا دین مانتا ہوں تو پھر مجھے کیوں دکھی ہونا چاہیے اگر قوم کا ایک طبقہ ہمیں چھوڑ کر یہ ترپ چلا جائے ایسا نہیں لگتا جیسے کسی چیز کی کمی ہے جیسے ایک مسافر اپنے کنبے کو یاد کرتا ہو تو کیسا لگے گا کہ اگر ہمیں یہ ترپ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں سے بھی لڑنا پڑا تو اپنے ہی لوگوں سے لڑ کر اگر ہم جیتے تو کیا جیتے مجھے ایسی جیت سے کوئی خوشی نہ ملے گی اور اگر ہم ہارے تو نہ مجھے کھانا اچھا لگے گا اور نہ پانی تو یہ کیسی دشمنی ہے جس میں جیت کر کوئی خوشی نہیں ملتی اور ہار ہمیں برداشت نہیں ہے میں آج بھی پرانے نظریہ پر قائم ہوں ابو سلمان ابھی صحیح اور غلط کا فیصلہ ہونا باقی ہے اگر محمد واقعی میں وہی کر رہا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہی ہم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کا دین فیلے گا اور یہی اس کے دلائل کا ثبوت ہوگا اور اگر ہم اسے ہرا دیں گے پھر اپنے بڑوں کا دین مانیں گے اس میں کچھ نقصان نہیں تو آپ کہنا چاہتے ہو محمد حق پر ہے تو وہ آپ سے محفوظ رہے گا اور اگر وہ جھوٹا ہے تو آپ اس سے محفوظ ہیں واقعی آپ نے کچھ ایسا سوچ لیا ہے جو آپ کی دماغ کو سکوئے لیں مہاجرین اور انسار کے لوگوں وقت ہے ہتیار اٹھانے کا قریشوں کا ایک کاروان جو واپس آ رہا ہے شام سے جس میں تمہاری جائداد شامل ہے جو زبردستی لے لی گئی تھی جب آپ مکہ سے ہزرت کر رہے تھے نبی نے ہدایت دی ہے کہ انہیں راستے میں ہی روکا جائے اللہ ہمارے ساتھ ہے چلو مسلمین ہتیار اٹھاؤ رسول اللہ بیوت السقیہ میں ملیں گے ان لوگوں کا دماغ پھر گیا ہے انہیں لگتا ہے قریش احسانی سے اپنی جائداد ان کے حوالے کر دیں گے واللہ ہی لگتا ہے یہ سارے مارے جائیں گے آپ نے بالکل صحیح فرمایا جو ہم نہ کر پائے وہ قریش کر دیں گے اور پھر اس انسان کا جادو بھی خدم ہو جائے گا اور ہم اپنی پرانے راستے پر واپس آ جائیں گے غزب ہو گیا مہاشرہ قریش غزب ہو گیا غزب ہو گیا غزب ہو گیا مہاشرہ قریش اب اس حفیان کے کارمہ کو جس میں تمہاری جائداد ہے محمد اور اس کے صحابہ انہیں راستے میں روک لیا ہے اس کی مدد کرو اس کی چھتابنی کو سنا آپ لوگوں نے واللہ ہی اگر اب بھی کچھ نہیں کیا تو اپنی جائداد اسے ہاتھ دو بیٹھو گے اور اس عزت سے بھی جو عرب تمہیں دیتے ہیں ہر کسی کو رات ہونے سے پہلے اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہے اور جو کوئی جانے کے لائک نہیں ہے وہ اپنی جگہ دوسرے کو بھیجے غزب ہو گیا قریش غزب ہو گیا کیا تم چانتے ہو یہ شور کس لیے ہو رہا ہے یہ تو جنگی تیاری ہے جنگی اببا جی دشمن کون ہے تمہارا دوست رسول اللہ اس نے ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا اس نے تو ابو سفیان کے کاروان کو ہی روک لیا ہے اور آپ کیا آپ بھی جا رہے ہیں کیا تم اپنے اببا کو کایر سمجھتے ہو بولو جتنا بھی بولنا ہے یہ تمہیں ان جنزیروں سے آجاد نہیں کنا سکتا مجھے ڈر ہے کہ آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں اور کوئی آپ کی جان بھی لے سکتا ہے اگر کسی مسلمان کو مارتے ہیں تو اس کا عذاب آپ پر ہوگا اور اگر آپ کافر مرے تو آپ تو زخمے جائیں گے جلدی کرو رکھتا ہے تم بھی تیار ہو گئے دلکل یہ بہتر ہوگا کہ مکزوم قبیلہ چاروں طرف سے اپنی شہرت حاصل کرے میں اور اکرمہ اپنے لوگوں کے ساتھ محمد کو روکنے جائیں گے بہتر ہوگا تم مکہ مہی رکو تمہیں بکر ابن اکنانہ کے قبیلے سے اس کی حفاظت کرنی ہے اگر مکہ کو بینہ حفاظت کے چھوڑ دیا گیا تو وہ ہمارے پیچھے اس پر حملہ کر سکتے ہیں ہمیں ان کے حملے کا اندیشہ تھا لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ خبر ملی الولیت کا کیا میں نے خادم کو بتا دیا ہے کہ میرے پیچھے تمہارا خیال لکھے اگر آپ واپس ہی نہ آئے تو پتا تھا ان الفاظوں کے ساتھ اپنے اببہ کو رکھ ساتھ کروگی آپ کی چھنگ نبی کے ساتھ ہے ہم تو آپ کے لئے دعا بھی نہیں کر سکتی میں دعا کروں گا کہ نبی کو فتح حاصل ہو کہ اللہ آپ کو حق کا راستہ دکھائے اور آپ سلامت رہیں اببہ جی تمہیں یاد ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں میرے خون نے آپ جوشمارہ جب میں آپ کو جنگ پر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں مجھے رہا کر دیں اببہ جی اور میں کیوں کروں گا تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کر سکوں تمہیں لگتا ہے تمہارا باپ بے وکوف ہے عبداللہ کیا میں نے آپ کے ساتھ کبھی دھوکہ کیا ہے اگر مجھے دھوکہ ہی دینا ہوتا تو میں یہاں سے کب کبھا بھاگ کیا ہوتا تو کیا تم محمد کے خلاف جنگ کروگے تم تو اس کا دیم مانتے ہو اب میں جان چکا ہوں کہ اگر یہ واقعی سب کچھ سچ ہوتا اور خدا میرے ساتھ ہوتا تو میں اتنے دن بندہ نہیں رہتا جب میں نے آپ کو جنگ کے لئے جاتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں کچھ ہوا لیکن اب میں اپنے اببہ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تم نے سنا تمہارے بھائی نے کیا کہا اس کا کیا تمہارا بیڑا گھر کھو کیا تم اس کی طرح نہیں ہو سکتے وہ یہی تھا جس نے تمہیں بگاڑا ہے اور اب یہ اپنی بھوش آواز میں واپس آ چھپا ہے میں ان کے ساتھ تھا جب تھا کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا مگر یہ پھر سے جھوٹ کی طرف رجوع ہو گئے کتنا پورا ہوا تم ابھی بھی جنگ کے لئے تیار نہیں ہوئے ابالی تم تو جانتے ہی ہو کہ میں کتنا موٹا اور سست ہو چکا ہوں میرے لئے لڑنا یا نہ لڑنا برابر ہی ہے تم کائر ہو چکے ہو ابالی کیا لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا خوش بھولو عورتوں کی طرح خوش بھولو ابالی عورتوں کی طرح خوش بھولو تمہیں پتا چلے گا کون مرد ہے پتا چلے گا اللہ ہی اگر میں چند میں گیا تو وہ ضرور مجھے بار ڈالے گا جاو ربداللہ کو بھولو چندی کریں ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے لوگ پہلے ہی تیار ہیں کیا وہ مانا میں نے بہت سمجھایا مگر وہ زدی ہے اور میں سوچا کرتا تھا کہ تم زیادہ زدی ہو ہر دن ہمارے لئے کچھ نہ کچھ نیا لے کر آتا ہے عبداللہ ہی اب واپس آ گیا ہے تو وہ بجندل جل پکڑ کر بیٹھا ہے سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں دیکھ کر میں خوشی کا اظہار کرو یا اسے دیکھ کر میں گمگین ہو جاؤ آگے بڑھو اپنی سرزمین کی حفاظت کرو اپنی شمسیر سے ان پہ تیز بار کرو زلین ہونے سے اچھا تو موت ہے خون بہاؤ اپنی سرزمین کو بچاؤ اور خود کو زلط ہونے سے بچا لو آپ پر سلام کی ہو سلام تیسانال والید ابن اتبا سلامت رہنا شہبہ ابن ربیہ رکھ جاؤ یا مہاشر اکریش میں آپ لوگوں کے لیے ابن سفیان کی خبر لائے ہوں کیا خبر لائے ہو میں ابو سفیان کا بھیجا ہوا کارندہ ہوں ابو سفیان چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا کاروان اب بلکل محفوظ ہے آپ لوگ اپنے کاروبار اور جائداد کو بچانے کے لیے نکلے ہیں لیکن اب واپس جا سکتے ہیں تم لوگوں نے سنا یہ کیا خبر لائے ہیں اگر آج کاروان محفوظ ہے تو ضروری تو نہیں کہ اگلی بار بھی ہو اور کیا آپ لوگ شام سے تجارت کرنا چھوڑ دیں گے نا واللہ بلکہ بدر جا کر تین دن ٹھے رہیں گے ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے اونٹ کاٹیں گے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پھلائیں گے اور باندیاں ہمارے لیے گانہ گائیں گی سارا رب ہمارا اور سفر کا حال سنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاگ بیٹھ جائے گی چلو خریش اپنے لوگوں کو لے کر آ گئے ہیں اگر پتہ ہوتا ہے تو ہم نے انہی لوگوں کے ساتھ رہتے جو آئے ہی نہیں ان لوگوں نے بدر کے کوو پر پہلے سے ہی قبضہ کر لیا اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں جھوڑا اگر اس ماملے میں ہم نے دیر کی تو ہم پیاسے بڑھ جائیں گے دیر کیوں کریں گے کل جنہوں نے ہمارے ساتھ رشتے بگھاڑے ہیں وہ کل برباد ہو جائیں گے کیا ہم کسی کو وہاں بھیجیں جو ان کی تعداد کا اندازہ لگائے گا موسیقی 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 یا رسول اللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے موسیقی 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 جس نے رشتہ داری میں فوٹ ڈالی اور جھوٹ آتی نزاد کیا آج وہ تباہ ہو جائے گا رسول اللہ کے حکم سے ہمارا نارا ہے موسیقی 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 یہ انہیں کیا ہو گیا؟ یہ تو لوگوں کو جنگ نہ لڑنے کی صلاح دے رہے تھے پھر کیوں چچا شہبہ اور بھائی ونید کو لے کر میدان میں لقاہر رہ گئے؟ لا حول ولا قوة إلا باللہ یا محمد اماریک عنز اماری برعبر کلوو کو بھیج موسیقی واقعی ہمارے برعبر کے لوگ ہیں موسیقی 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 احد 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 احاد احاد موسیقی 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 آخر تجھے اللہ نے ضلیل کیا اللہ کے دشمن وہ مجھے کیسے ضلیل کر سکتا ہے میں تو اپنے قوم کے ہاتھوں ہی قتل پتا مجھے کس کی وطہ ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی موسیقی تباہت انچی جگہ پر چڑ بیٹھا ہے پا جی مراد پوری کر چروا ہے مجھے بستی بنا لو میں پھروت ہی دوں گا مجھے بندی پر آلو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا مجھے بندی پر آلو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا مقابی مقابی مگو 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 بھاگو محبا مکہ ملید 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 مکہ کامل شخص محبا 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 دیکھ بھالو موسیقی